بریلی ممہلا کے مائی کے والوں نے سسرال بالوں پر ہتیا کرنے کا آروپ لگایا ہے مرتکہ کے بھائی نے بتایا کہ جمین کے خاطر میری بہن کو گلہ دبا کر ہتیا کر دی دس سال پہلے پتی کی جہر کھانے سے ہو گئی تھی موت مرتکہ کمروٹی کے بھائی نیترپال نے آروپ لگاتے ہوئے بتایا کہ اس کی بہن تھانہ آولہ کے گاؤں پڑھوہ نباسی 35 ورشیہ مہلا کمروٹی پتنی سورگیہ کمروٹی کو سسرال بالوں نے پندرہ بھیگا جمین ہڑپنے کے چکر میں اس کی ہتیا کر دی بتایا کہ جمین ساٹھ بھیگا ہے اس میں سے پندرہ بھیگا جمین کمروٹی کو ملی ہے کمروٹی کے پتی کمروٹی کی دس سال پہلے جہر کھانے سے موت ہو گئی تھی کمروٹی کے چار بچے ہیں دو لڑکا دو لڑکی کمروٹی کی پندرہ بھیگا جمین کو چھننے کے لیے کمروٹی کو اس کی ساس نیکسو دیوی سسر ویدھیا رام جیٹھ دیوی داس دیور بابو راکیس نے گلا دبا کر ہتیا کر دی مائکے والوں کو سوچنا ملی گھر پہنچے تو سرال والے سب بھاگ گئے مرتکہ کے پریوار والوں نے تھانہ میں سبھی کے خلاف تحریر دی ہے مائکے والوں نے گلا دبا کر ماجان سے مار دی ہے وہ جمین کا بٹوارے ہو لے کر وہ گھر سے نکالنا چاہتے تھے اور کھرنے پینے کے لیے دیتے نہیں تھے اور پریسان کرتے تھے ڈیڈیں کے بعد میں denkی تیاری تک کیوں کا بدانا چاہتے ہیں ایک سوچنا چاہتے ہیں کہ وہ مسجم ہوں چلس رہے ہیں ڈیڈانپ شخصاڑا ہے ڈیڈانپ شخص پچک ہو تو وہ نگے پتی کو وہ پتی کوشتاہ کر سکتے ہیں وہ انگے پتی کوشتے ہیں کے پتی رہے ہزارہ ہوجاتے ہیں پتی کوشتے ہیں پیسے پیس سال ہوا ہے وہ کبھے ہی تیاری دیکھوں جو کیا؟ جس کس سے خلاب آپ نے اسی بات کر دیا ہے ان کے دے بار ہیں جیٹ ہیں اور ساتھ ساسر سبھی لوگ ہیں آپ جب پہنچے تو بوڈی کہاں تھے گھر میں پڑی تھی جمین پر جمین پڑی تھی جمین پڑی تھی انہوں نے کوئی تھا ہی نہیں گھر میں سب لوگ آئے تھے تالہ مار کے پرار ہو گئے تھے دو بچے بھی آئے ہیں دو بچے بھی آئے ہیں چار دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر